اسلام علیکم دوستو میں محمد جانِ عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چنل کی جانب سے میرے پیارے دوستوں نرندر موڈی یعنی انڈیا کی جو پرائم منسٹر ہیں ان کا ایک بہت ہی بڑا بیان آیا ہے مسلمانوں کے لئے رمضان کے حوالے سے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا میرے پیارے دوستوں اللہ کے چھوٹے سے عذاب نے یعنی اس کرونا وارث نے یقینا پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا حیران و پریشان کر دیا اور یقینا بڑی سے بڑی طاقتیں بڑے سے بڑے ممالک آج یقینا گھٹنے ٹیک رہی ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوگی اللہ نہیں چاہے گا تب تک یقینا پوری دنیا چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں چاہے کتنی ہی مہنگی کیوں نہ دوائی بنا لیں میرے پیارے دوستوں وہ کام نہیں کرے گی جب تک اللہ نہ چاہے میرے پیارے دوستوں بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے تھے اور دعویٰ کرنے لگے تھے کہ ہم پوری دنیا کو بچا لیں گے ہم اللہ کو نہیں مانتے لیکن دوستوں آپ سوچ لیجئے کہ اللہ کے ایک چھوٹے سے عذاب سے یعنی ایک چھوٹے سے وارث سے آج وہ یقینا پریشان ہیں اور یقینا مسلمانوں سے بڑی سے بڑی حکومتیں اپیل کر رہی ہیں اور بول لیے دعا کرنے کے لیے چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ کوئی بڑی کنٹری ہو سبھی لوگ بول رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں تاکہ یہ وبا یہ پریشانی ختم ہو سکے میرے پیارے دوستوں اسی وجہ سے آج یقینا دنیا میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ فیل رہا ہے یعنی جب بھی اسلام کو دبانی کوشش کی گئی یہ اتنا ہی بلند ہوتا گیا اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ فیلنے لگا میرے پیارے دوستوں آج سے چودہ سال پہلے ہی ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے صفائی میں رہنا پاکی میں رہنا یقینا مسلمان کو بہت ضروری ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ پاکی میں رہتے ہیں اور جب پانچ وقتی نماز ادا کرتے ہیں تب یقینا وضع کرتے ہیں اور ہاتھ پیر مو ضرور دھوتے ہیں میرے پیارے دوستوں یہ تو آج دنیا بتا رہی ہے سائنٹسٹ بتا رہے لیکن آج سے چودہ سال پہلے ہماری نبی نے یہ فرما دیا تھا اپنی امت کے لئے دوستوں یقینا ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ سے اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت میں سے کہ ان کی ایک ایک بات سچ ہے ان کا ایک ایک کال سچ ہے میرے پیارے دوستوں آپ سبھی کو بتا دینے چاہتا ہوں آج صبح من کی بات میں گیارہ بجے نرندر مودی کا ایک بڑا بیان آیا اور انہوں نے مسلمانوں سے خاص کر کے اپیل کیا اور انہوں نے مبارک بات دی مسلمانوں کو اور یہ بات بولی کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ان مسلمانوں سے اپیل کیا کہ پہلے کے مقابلے میں اس بار زیادہ عبادت کریں اللہ کی یعنی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ وبا یہ پریشانی جلد سے جلد ختم ہو سکے اور یقیناً عیدہ ہم دھومدھام سے منا سکیں یعنی عید کے نماز ہم مزیدوں میں عدا کر سکیں میرے پیارے دوستوں آپ سنچی کہ نرندر مودی نے بھی اس بات کو کہہ دیا کہ مسلمانوں سے دعا کروانی چاہیے اور یقیناً دوستوں آج وہ کہنے پر مجبور ہو گئے اور یہ بات کہہ رہے ہیں خود اپنی زباہ سے کہ مسلمانوں دعا کرو اللہ کی عبادت کرو تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ وبا یہ پریشانی جلد سے جلد ختم ہو جائے میرے پیارے دوستوں کہیں نہ کہیں ہمیں یہ چیز معلوم پڑتی ہے کہ اللہ یقیناً اپنا کرشمہ دکھا رہا ہے کہ آج غیر مسلم بھی ہیں چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں میرے پیارے دوستوں وہ آج اس چیز کو مان رہے ہیں کہ یہ ایک اللہ ہے جو یقیناً اس بیماری کو ختم کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں تو میرے پیارے دوستوں اللہ کو راضی کرنے کے لئے بہت اچھا موقع آگیا ہم لوگوں کے پاس یعنی رمضان کا مہینہ اور اللہ یقیناً اس مہینے میں بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے جب بھی آپ لوگ سہری کریں نماز پڑھیں اور خاص کر کے افطار کے وقت آپ ضرور اللہ سے دعا کریں آج پوری دنیا مسلمانوں سے امید کر رہی ہے اور مسلمان جو ہیں وہ یقیناً اللہ کی ذات سے امید کر رہی ہے تو ضروری ہے کہ ہم لوگ اللہ کو راضی کریں اس کے رسول کو راضی کریں اور دوستوں اپنی آخرت بھی سوال لیں یا اللہ نے ہمیں انام دیا ہے تو اس کو ہم ایسے ہی ضائع نہ کریں مسلمان ہونے پر فکر ہے آپ کو تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند آئیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا دوستوں جانے سے پہلے ہوئی ہر بار کی طرح اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجے ساتھی ساتھ نورٹفیکشن بیل دبالی جی تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نورٹفیکشن نہ سکے چلی دوستوں میں پھر میلوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ جب تک کیلئے اللہ حافظ